تو آپ کے اپنے چینل سمارٹ لیگل کلاسز میں آپ سب لوگوں کا سواگت ہے آج میں آپ سب لوگوں کے لیے سوسل سائنس جو کی کلاسٹکس کی انسی آرٹی ہے اور پاسٹ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو کی بیسکلی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے کی ہسٹری کیوں جروری ہے کیوں ہسٹری کا محت تو ہمارے سوسائٹی کے اندر ہے ہمارے دیش کے اندر بہت محت پور ہے اور یہ چیز بہت جروری ہے کہ اگر آپ کسی بھی پاسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی پاسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کسی بھی جو ریسنٹ کنڈیسن ہے یا جو بھی ابھی چل رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوسش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاسٹ میں کی چیزیں جاننا بہت جروری ہیں اگر آپ کو پاسٹ کی چیزیں پتا ہوں گی تب ہی آپ اس چیز کا پریجنٹ سیناریو کو اچھے سمجھ پائیں گے جیسے آپ کو میں ایک جامپل کے لیے کہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہماری انڈیا کی ہسٹوریکل جو رہا ہے ہماری ہسٹری کیا رہی ہے کہ ہمارا دیس کو پہلے سونے کی چڑیا اور ہندوستان کے نام سے جانا جاتا تھا اگر ہمیں اپنی ہسٹری کے بارے میں اپنے یہاں کے تیڈیشن اپنے یہاں کے پرانے کلچر اپنے یہاں کی پرانی سنسکرت ریت ریواز یہ سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا کہ یہاں کیسے رولر تھے کیا ایکنومک کنڈیشن تھی کیا بھاؤگولک ارستیتی تھی کیا ہماری ہسٹری تھی کیا ہمارے فریڈم اسٹگل تھے تو ہم آج کی چیزوں کو اچھے سے کمپیئر کر پائیں گے تو اس کے مادیم سے اگر کسی بھی چیز کو آپ پونڈ روپ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے پاسٹ پہ جانا اس کی پاسٹ کی اسٹری جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ کی یہ پہ میں بات کرتا ہوں اگر آپ کو آج سمجھنا ہے کہ الگ الگ دیسوں کا بیواجن کیسے ہوئے ہیں نیسن اسٹیٹ کیسے بنے تو آپ کو ورڈ وار جاننا بہت ضروری ہے کہ ورڈ وار کیسا ہوا کیسے انسٹیوشن بنائے گئے پچھلے کیا سسٹم تھے پہلے منارچی ہوتی تھی اب ڈیموکریسی آئی تو پاسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ فیچر کنڈیشن کو یا پریجنٹ کنڈیشن کو جاننا چاہتے ہیں کیونکہ بینہ پاسٹ کے آپ پریجنٹ کو نہیں سمجھ پائیں گے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے چیپٹر کی طرف جو کی ہے کی جیسا کی اس اسٹوری کے مادہم سے بتایا گیا ہے کی رسیدہ جو کی ایک نیوز پیپر پڑھتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں ایک اسمال ہیڈلائن سمجھ میں آتی ہے ون ہنڈیڈ ایئر اگو جیسا میں نے آپ کو بتایا تو یہ رسیدہ کا کوئسٹن ایک پریکٹیکل سیناریو کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل ایکسپیڈینس کو جاننے کے لیے کہ آپ کے دماغ کی جو تھنکنگ پاور اس کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی اچھا قدم کہہ سکتے ہیں کچھ کتابوں میں دیا ہوتا اس طرح کی چیزیں تاکہ آپ کی کنسیچول کر دی جیسے آپ مالو اگر آپ امیجن کریں کہ ون ہنڈیڈ ایئر اگو ایک ایئر اگو کیا ہوتا تھا تو آپ کے دماغ میں بہت تھاٹ آئیں گے لوگ کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کیا پہنتے تھے کیا اڑتے تھے کیا راجہ کی تند تھی کیا ہماری ایکنومک بیوستہ تھی کیسے گانے سنتے تھے کیسے موویاں دیکھتے تھے کیسے گھروں میں رہتے تھے تو آپ کا دماغ کھلتا جائے گا ون ہنڈیڈ ایئر اگو ہاؤسی ونڈر اب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دیکھ کے بہت شکریہ ہوگی کیا کیا ہوتا تھا کیسے لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے تھے کیسے ہم پہلے ہمارے پاس گھر نہیں ہوتے تھے ہم آدمانہ ہوتے تھے ہمارے پاس اتتے آدھنک تنتر نہیں تھے ہم وہی پورانی چیزوں کو کوئیوک کرتے تھے پھٹے پھٹے کپڑے پہنتے تھے آج کل کا موڈ نائی جیسا نہیں تھا تیڈیسنل سوسائیٹی تھی کسٹم پہ بیس تھی زیادہ کوئی لا نہیں تھے تو اس سے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوں کہ میں ایکچولی میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں تو فائنڈنگ آؤٹ وارٹ سیپن اسٹر ڈیو کوڈ لیسن ٹو در ریڈیو جیسا اس کوئیسن میں کہا جا رہا ہے اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جب آپ نے ریڈیو کو سنا تو آپ کے دماغ پر بہت سائی چیزیں ہیں آپ کو پتا چلا کی وہ بتا رہا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا تو یہ ہی ساری چیزیں کی آپ جب ریڈیو سنے کی پہلے ایسا ہوتا تھا پہلے کو لوگ ایسے ہوتے تھے ایسی پرسنالٹیاں ہوتی تھی یہ سب کچھ ہوتا تھا تو اب ہم چلتے ہیں what can we know about the past اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کن کن چیزوں سے past کو جان سکتے تو آپ کے دماغ کے horizon کو میں پہلے ہی بڑھا چکا ہوں کہ there are several things as we people are you know you people know that there are many things which we can predict that our past are based upon how we made a cloth how we made a houses which way in which place we lived we can find out about the live hunter کی لوگ کیسے رہتے تھے کیسے فارمر تھے کیسے رولر تھے کیسے مرچن تھے کیسے پریسٹ تھے کیسے پجاری ہوتے تھے کیسے پجاری ہوتے تھے کس پرکار کے آرٹسٹ تھے کون کون میوجیسین تھے تانسین تھے بہت سارے سائنٹسٹ پرانے آئینسٹین اس طرح تو ہمارے پاسٹ کے بارے میں ہمیں اس سے بہت ساری چیزیں جاننے کو مجھتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پچھلے پاسٹ میں لوگ کیسے گیم کھیلتے تھے آج کی طرح ویڈیو گیم اور یہ بہت چیزیں تو نہیں تھی نہ تو کرکٹ اتنا پسٹ تھا تو لوگ چھوٹے موٹے ڈائیس پانسے کے گیم کھیلتے تھے دائیسٹوری دے ہیئر جیسے وہ اپنے کوکٹ اسٹوری سنتے تھے اپنے بوڑے بجرگوں سے اور سانگ سنتے تھے پہلے کے جمانے میں آپ دیکھتے تھے کہ ساستری سنگیت ہوتا تھا لوگ چھپا گاتے تھے چھائٹی گاتے تھے اور کجری گاتے تھے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بالی بوڑ گانوے گا رہے ہیں ریپ گا رہے ہیں ہی پاپ گا رہے ہیں سو اب جونرہ جو ہے دھیرے دھیرے وہ چینج ہو رہا ہے لیکن اگر آپ سنگیت کی جڑکی بات کریں تو جو ہمارا اولڈ ساستری سنگیت ہے اسی ساری چیزوں سے یہ نکل کے آیا جو کی ہمارے ساتھ سر بتائے گئے ہیں سارے گامہ پادھا نیسہ سو اب میں آپ کو اپنے اگلی سلائیڈ میں بتاتا ہوں تو پیپل ہیب لیوڈانگیت بینک آف ریور اچھا اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ پیپل کہاں رہتے تھے تو پیپل بینک کے کنارے رہتے تھے کیوں بینک کے کنارے رہتے تھے ریور بینک کے ریور کی کنارے کیوں کہ ندیوں میں ان کو پانی پینے کو وہاں بہت سارے جہاں پانی ہوگا وہاں کھانے پینے کی دوسطہ ہوگی فارسٹ ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی وہاں ان کی لائف سمودھ رہے گی آسانی سے وہ جی سکیں گے ان کو اچھا پور مل جائے گا پانی نہیں ہوگا تو وہ کہاں رہیں گی اس لیے لوگ ندیوں کے کنارے پہ لے رہنا پسند کرتے کیونکہ ان کی جو لائبلی ہوت کی چیزیں ہیں وہاں پہ آسانی سے مل جاتی تھی دینیو باوڈا واسٹ پلینٹ آف لانس ان سراؤنڈنگ فارسٹ فروڈ ساری چیزیں وہاں مل جاتی تھی وہاں پہ ہنٹٹ کر لیتے تھے انیمالز کا بھی تو یہ ساری چیزیں ہیں سو اب ہم چلتے ہیں آٹھ ہزار ایئر پہلے کچھ ایسی ایڈیا تھی جہاں پہ مین لوگوں نے کراپ اگانے کی پرکریا سرو کی پیپل آلسو بگن ریئرنگ اینیمال لائک سی پھر دیرے دیرے جیسے جیسے ہماری لوگوں کے دماغ آیا اور سوڑے سب دوئے تو انہوں نے اینیمال پالنسی گوٹنگ ریئرنگ کیٹل اور یہ ساری چیزیں پالنا بھی شروع کر دیا سو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلی سلائٹ کی طرف دا پلیس ویئر ریچواز پسٹ گرون تو دا مار تو انڈیاز پریس آف ریور انڈا سائنٹ بیوٹری سمالہ ریور فلو ان لارج ایریا ایباو ڈالیسو بیرے سما پارلے سی چیز کچھ چیزیں ہمیں پرماڑ اپنے ہماری حسنی سے ملتے ہیں کچھ ساری چیزیں ہماری جو فلوریس ہوں تو سکی بانی تو سکی بار ہوئے جیسے کی آپ اگر دیکھیں تو موہن جوڑرو ہڑپا کی سب بتا کافی پرانی سب بتا یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ہسٹوریکل بائک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد ہی ملتی ہیں ہم سلتے ہیں نیم آف لائنڈ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اس دھرتی کا کیا نام تو ہماری کنٹی ہے وہ دو سبدوں سے مل کر بنی ایک انڈیا دو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں جنرلی ایک انڈیا اور ایک بھارت انڈیا ہمارا سبد جو کی انڈس سبد سے نکل کے آیا جس کا مطلب ہوتا ہے سندھو اور اس کو سنسکرٹ میں سندھو کہتے ہیں سو اور جو بھارت ہے وہ بھارت ہم لوگوں نے میں رہتے ہیں انڈوں نے بھارت کے بارے میں بتایا آج یہ گروپ آپ ایپل کا بنایا ہوا تھا جو لوگ نار خوربست میں رہتے ہیں اور یہ پوری طرح سے مہنسان ہے جو ہمارا بہت اچھرانا اوڑیسٹ ہے ہم سند سی ریٹی جو اوڑیسٹ وید سو ناو سو ہم پوری ہم پوری سو پوری چیز چیز ہیں جن کے بارے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ رہے بیدوان رہے بہت ساری یہاں پہ ڈیو لپنٹ ہوئے وہ کچھ پرماڈ ہیں جن پہ ساری چیز کئی لکھی ہیں یا کئی کچھ ایسا بنوا گئے وہ لوگ ہم دیکھ کہہ سکتے ہمارا پاسٹ ایسا تھا تو میں آپ اس پہ سمجھانے کا پریاد کر رہا ہوں اگر ہم بات کریں تو اس میں بتایا کہ بہت سارے طریقے ہیں جن کے مادم سے اپنے پاسٹ کو جان سکتے ہیں یا تو آپ ہی سمجھ کیسے جان یں یا تو آپ کوئی کتاب پڑھ کے جان پائیں گے یا تو کہیں پہ کوئی ایسی منومنٹس بنے ہوں گے یا کوئی کہیں پہ ایسا لکھا ہوگا یا کوئی آپ کو بتائے گا تو ازنی مادم سے آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں جان پائیں گے یا تو آپ کو میڈیم آپ کمیون کیس جیسے ریڈیو ہے ان ساری چیزوں پہ پرانی باتیں ہمارے پاسٹ کے بارے میں بڑے ایکسپرٹ لوگ بات کرتے ہیں یا ہم اپنے ٹیچروں سے پاسٹ کے بارے میں جان سکتے تو ہم اپنے پاسٹ کو جاننے کہ کئی سارے میڈیم آف ہوئے ہیں تو اس پہ کچھ دیئے ہوئے ہیں جن کو میں آپ کو بتاؤں گا تو these are card manuscript 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 کیا ہوتی manuscript بہت پہلے آدمی اپنے ہاتھوں دوارہ کسی پتے پہ کسی لیف پہ کچھ لکھ چلے گئے یا کسی پیڑ میں نہیں جیسے خردورہ دیتے ہیں وہاں پہ لکھ دیئے خردورہ کے تو یہ ساری چیزیں ان میں لکھ گئے کہ ہم نے بنوایا ہمارا ایسا ایسا تھا جو لوگ ان کو پڑھے جانے ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا پاسٹ ایسا رہا ہے لیکن اس میں یہ دکھ ہوئی کہ بہت ساری مانوسکرپٹ بگڑ گئیں کیوں بگڑ گئیں آپ ہی سمجھ یہ خراب کس وجہ سے جب آئی پیڑ میں لکھو کہ مال اس پہ کوئی انسیکٹ لگ گیا اس کو ڈسٹوائ کر دیا یا کوئی اس کو مطار دیا خرونچ دیا تو خراب ہو گیا تو اس لیے مانوسکرپٹ جیادہ نہیں چل پا جیادہ اس سے ہم کو نہیں پتہ پل پایا تو اس میں بہت سارے آر سورٹ جیسا میں آپ کو آگے بتا چکا ہوں کہ جس کے مادیم سے ہم اپنے پاسٹ ہمیں بہت سارے پرمان ملے جیسے میں آپ کو ایویڈنس کے بارے میں بتا کہ ہمارے پاس یہ ساتھ میں بہت ساری چیزیں کہیں بنا دیں گے جیسے نیمل کے پرمان ملے برڈ کیا لوگ کھاتے تھے پلانٹ ریمین سروائی پرمون ریرلی ایس سیڈ آر گرون ہتھیار ملے جو پہلے کے لوگ یوز کرتے تھے بہت سارے جیسے بہت ساری چیزیں نکل کے آئی کہ ان میں کھیلنے والا ڈائز نکل کے آیا کنگا نکل کے آیا بہت ساری چیزیں وہاں کے پہلے بات کیسے بنے ہوتے تھے نہ آنے والے وہ ساری چیزیں جب اس کو توڑا گیا یا گو ڈیسٹو آئے ہوا تو وہاں کچھ آرچیو لاجسٹ لوگ گئے آرچیو لاجسٹ کو نکھتے ہیں جو سروی چھن کرتے کسی پورانی پورا تب تو بھاگ جو ہوتا ہے آرچیو لاجسکل سروی آف انڈیا آف انسٹیوشن کر کے کافی ریسرچ اور کے بعد اس چیز کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاسٹ کی چیز ہے یا اس کے کچھ پرمار رہتے ہیں تو میں آپ کو سمجھا دیا ہوں اب مجھے لگتا نہیں کہ اس میں کچھ اور زیادہ بتا جاتا ہے تو ایک پاسٹ مائنی پاسٹ ہو اگر ہم یہ سمجھیں بہت ہی اچھا کویسٹ ہے جیسا کہ آپ نے اپنی تک میں نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارا پاسٹ اگر آپ ہی سمجھیں کہ ایک ہی پاسٹ رہا ہے تو ہم چلو اس کو سمجھ نے کی کو س کر پاسٹ پاسٹ کبھن یوز کرتے تو ہم پیولر فام میں پیولر مطلب ایک پاسٹ نہیں رہا بہت سارے پاسٹ رہے اگر آپ پاسٹ کی بات کریں تو پاسٹ ڈیفرنٹ پرکار کے رہیں کی پہلے کے لوگ کس پرکار کے ہوتے تھے کیا پہنتے تھے کیا کھاتے تھے کھاتے سے کسٹم یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سو ای ٹھنگ نید مور امفیس سو لیٹس موو دی اینا در سلائٹ ہی 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 سین انسکریپشن اور ریٹن آن دی ہرڈ سا سا پہنی ایسا کھاتے پہتا کہ کھین کھین چیزیں لکھی گئی ہیں یا کھین ہام میں لکھی ہیں جن کے مادم سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہم پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد ہم یہ انمال لگا سکتے ہیں کہ کھین ہمارے پارٹ سے ریلیٹڈ ہے جیسا آپ کو چتر میں دیکھ رہا ہے ہمارے ریکٹنگل ہیں ہمارے انیمل ہیں اور بہت سکتے سب چیزیں کئی نہ کئی ہیں سو ایرسویر میں یہ ساری چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں کچھ ہسٹوریکل سائٹس رہی ہیں جیسے ایجپ جو کنار افریقہ میں ہیں جہاں پہ کوئین اور کی کنگ جو کی پانچ ہزار یو گروہ پرانے بات ہے کہ روسیٹا ایک تاؤن تھا نار تھی کوسٹ ایجپ میں جہاں پہ اسٹون فاؤنڈ کیے گئے اب یہ اسٹون میں کیا تھا ان میں کچھ لینگویج لکھی تھی جو کی گریک میں تھی ایجپ میں تھی سکولر رید 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 سکولر آؤٹ رہیم کرتے ہیں کہ یہاں جو ہمارے سکریپچر لکھے ہیں ان سے ہمارے کینگ کیسے تھی کیسے ان کی پرجا ہوتی تھی اور کیا کیا چیزیں تھی یہ ساری چیزیں ہیں کیسے ان کے لیٹر ہوتے تھے اگر آپ کی لائن کو ال اسٹوٹ کیا گیا ان کے وہاں بڑ کو ایک اس سے لکھا گیا جیسے ان کو یہ ساری چیزیں دیرے دیرے سمجھ میں اس کو پڑھنا سرو کر دے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کنٹری کی بات کہتے اگر ہم پاسٹ کو تو جروری نہیں ہے کہ ہر کنٹری کا کچھ نہ کچھ پاسٹ رہا ہے اگر آپ سمجھیں کہ امریکہ کا تو وہاں کبھی پاسٹ رہا ہوگا کہ کسی کی کبھی دھولام رہی ہوگی یا نہیں رہی ہوگی وہاں پہلے لوگ کیسے رہتے تھے کیسے وہاں مارنائی جیسا نایا امریکہ کلچر کسٹم ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی تو میں نے آپ کو بہت اچھے سمجھا دیا ہے تو اب اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں آج کے اپنے تمابتی کی اور تو دوستو مجھے آسا ہے کہ آپ لوگ پچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ پچھا لگا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل سمارٹ لیگل کلاسز کو ایسے ہی اچھی اچھی جانکاری اور آپ کو کانسپٹ وائز کلیرٹی میں دیتا رہوں گا تاکہ آپ کی جو پاسٹ کو سمجھنے کی ایک آپ کی مائنڈ کی ریٹینسن چھمتا ہے یا ایکسپینسن کو اور فار بیٹر بنانے کی کوسز کروں گا جس سے آپ کا جو کانسپٹ کلیرٹی ہے وہ اچھی ہو سکے اور آپ چیزوں کو تھوڑا دیپ انڈر اسٹینڈنگ بنا سکیں اس کو پریٹیکل ایکسپیلیونس سے سمجھ سکیں سو دوستوں مجھے آسا ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں تاکہ مجھے پوسٹ ملے سو میں ایسی ویڈیو بنانے کے لئے اور تات پر رہوں اور آپ کی سیوہ میں لگاتار حاجر ہوتا رہوں بھنی بھنی